سی پی ایل سی میں خوش آمدید سی پی ایل سی اور ای سی ایل سی کے ریکارڈ کے مطابق دوزار سولہ میں فور ویلر میں فور ویلر کی اسناچ اور تھف میں کمی آئی وہاں پر ٹو ویلر کی اسناچ میں کمی آئی اور اس کی چوری میں اضافہ دیکھا گیا جب ہمارے ساتھ ہماری ویکل چوری ہوتی ہے یا اسناچ ہوتی ہے تو ہمیں انسٹنٹلی سمجھ نہیں آتا کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے کون سا ادارہ ایسے ہیں جن کو ہمیں فوری طور پر رپورٹ کرنا چاہیے کہاں پہ فوری طور پر کال کرنی چاہیے کون سا ادارہ ایسا ہے جو ہماری فوراں سے مدد کر سکتا ہے اس سنسلے میں ہم نے بات کرنے کے لیے ریکویرس کیا دی ای جی سی آئی ای ای سی لسی ڈاکر جمیل صاحب کو اور سی پی ایل سی کے لیے نماندگی کر رہے ہیں شبہ ملک صاحب ہماری نوملی لوگوں کو نہیں پتا کہ ایسی ایل سی کیا ہے یا چوری ہوتی ہے تو سب سے پہلے کہاں کال کرنی ہے ان کو ایک گریف کریں کہ ایسی ایل سی کیا ہے کیا کام کرتی ہے کیا رول ہے اس کا ایسی ایل سی ایک سپیشلائیسٹ یونٹ ہے جو سی آئی ای کے تین یونٹ میں سے ایک ہے اس سے انٹی کار لفٹنگ سیل بنتا ہے لیکن یہ کاروں کی بھی اور موٹسیکلز کی بھی سنیچنگ اور تھفٹ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے ہمارے پاس اپنا ایسی ایل سی کا پولیس ٹیشن بھی ہے کوئی اگر چاہے تو اس میں ڈائریکٹ بھی کیس ترج کر آ سکتا ہے لیکن اس میں ہم جو اونر ہے اس کی کنوینینس کو ذہن میں رکھتے ہیں جیسے اس کو سوس کریں جی بالکل کال ہمیں بھی کی جا سکتی ہے ہماری ایک ہلپ لائن ہے اس پہ بھی وہ انٹیمیٹ کر سکتے ہیں اگر وہ کہیں دور ہیں وہ فیسیکلی یہاں آ کے بھی ریپورٹ کر سکتے ہیں اسی طرح سی پی ایل سی کو بھی ریپورٹ کر سکتے ہیں آپ کی بھی ایک ہلپ لائن ہے دبل ون زیرو ٹو تو اصل میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ چیزیں ریپورٹ ہونی چاہیے اور لوگوں کو یہ چاہیے اگر ان کی موٹسیکل سنیچ یا سٹیل ہوتی ہے اسی طرح ہور ویلر بھی سنیچ یا سٹیل ہوتی ہے اور سی پی ایل سی کو بتائیں شبیر صاحب سی پی ایل سی کا کیا رول ہے کیوں ہم کہتے ہیں کہ سی پی ایل سی میں فوراں سے کمپلین کرائیں جب بھی کوئی بھی سنیچنگ یا تھفت ہوتی ہے ٹو ویلر یا فور ویلر کی اس میں جن اداروں کو انفارم کرنا چاہیے وہ بلکل ہے ون فائیف ہے اس کے اوپر انفارم کرنا چاہیے متعلقہ تھانے کو کرنا چاہیے اے سی پی ایل سی کو کرنا چاہیے اس میں جو سی پی ایل سی کا رول ہے وہ یہ ہے کہ سی پی ایل سی بیسیکلی تمام کرائیمز کا ڈیٹا بیس اکٹھا کرتی ہے اس کے پاس مختلف چینلز ہیں مختلف سورس ہیں جسے وہ ساری کمپلینز اکٹھی کرتی ہے جو پراپر بیکٹ اپ ہوتی ہیں ایویڈنس کے ساتھ اس میں کوئی فیک اینٹریز نہیں ہو سکتی اسی حوالے سے جب سی پی ایل سی کو کسی بھی حوالے سے اطلاع ملے کسی بھی سنائچنگ کی یا تھفٹ کی چاہے وہ کمپلیننٹ سے ہو چاہے وہ پولیس سٹیشن سے ہو تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس وقت اس کمپلیننٹ کو ہم براہ رات سے رابتہ کریں اس کو ہم بریف کریں اس کے سارے پرٹیکولرز لیں اس کا کرنٹ ایڈرس اس کا موبائل نمبر اس کا سی این ای سی پلیس آف انسیڈنٹ اس کو گائیڈ کریں اور اگر یہ اطلاع ہمیں تھانے سے آتی ہے تو ہم کمپلیننٹ سے رابتہ کرتے ہیں اور اگر ہمیں کمپلیننٹ سے آتی ہے تو ہم تھانے سے رابتہ کرتے ہیں جیسے ہی کال آپ کو آتی ہے کہ میری بائک چوری ہو گئی ہے وانانو زیرو ٹو پہ کال آئے گی کہ میری بائک چوری ہو گئی ہے فوری طور پہ سی پیل سی کا ایکشن کیا ہوتا ہے اس کی سب سے پہلے وائرلیس چلاتے ہیں تاکہ سب کو ہم پروپرلی انفارم کر سکے کہ یہ انسیڈنٹ ہو چکا ہے اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ نہ یہ گاڑی کبھی ٹرانسفر ہو سکتی ہے وہ گاڑی ٹرانسفرے بل نہیں رہی ٹرانسفر بل نہیں رہتی اور اگر روڈ پر کوئی بھی ڈپارٹمنٹ اس کو چیک کرتا ہے تو سی پیل سی کی ہلپ لائن سے ان کو یہ معلومات دی جا سکتی ہے کہ یہ گاڑی کون سے کرائیم میں ہے یہ کہاں سے چوری ہوئی ہے یہ کہاں سے سنیچ ہوئی ہے تو یہ جو چیکنگ ہوتی ہے اس کے انڈر بھی بہت فائدہ ہوتا ہے کافی گاڑی ہیں سے پکڑی گئی ہیں چونکہ زائید سی بات ہے سی پیل سی بات ہے یہ تمامی ڈیٹا آپ بتا رہے ہیں تمام ڈیٹا ایسی لسی بسکلی دیپارٹمنٹ اس نے کام کرنا ہے تو ایسی لسی سے شیئر ہے توام ڈیٹا ہم لوگوں کا جو کومن لنک ہے جو ڈیٹا ایسی لسی کے پاس ہے ایسی لنک ہمارے پاس ہے جو سی پیل سی کے پاس ہے اس کا ڈیٹا ACLC کے پاس ہے چونکہ زیادہ سی بات ہے CPLC جو ہے وہ کوئی فورس نہیں ہے ان کو یقین ہے جب بھی وہ کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو انہیں کسی نہ کسی الیئے اس کی ضرورت پڑتی ہے ہمارا کام بیسیکلی ہے سارے ڈیٹا کو کمپائل کرنا اس کے بعد اونرز کے ساتھ رابطے میں رہنا ریکاوری کی صورت میں ان کو اطلاع دینا اور ہم یہ جو گیپ ہے اس کو بیسیکلی بریج کرنے کی کوشش کرتے ہیں سارے ڈیٹا کو کمپائل کرنا